موسم سرما کی بارش جہاں سردی کی شدت میں اضافہ کا سبب بنتی ہے وہیں یہ خوشک سردی سے ہونے والی بیماریوں سے بھی قدرتی طور پر لیف کا سبب بنتی ہے پورے ملک کی طرح حروناباد میں بھی خدشتہ دو ہفتوں سے جاری خوشک سردی نے بچوں بڑوں کو نظرہ زخام اور خانسی جیسی بیماری میں مبتلا کر رکھا تھا حالیہ بارش کی لہر نے جہاں موسم کی شدت کو بڑھایا ہے وہیں ان بیماریوں سے بچوں بڑوں کو نجات ملنا شروع ہو گئی ہیں بارش کے ساتھ ہی مچھلی کی ڈیمارڈ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے اور ساتھ ہی مچھلی کا ریٹ بھی اوپر چلا گیا ہے ایسے موسم میں تقریباً ہر گھر میں جہاں مچھلی شوق سے کھائی جاتی ہے وہیں چائے کے ساتھ پکوڑے بھی ہر گھر میں بننا شروع ہو جاتے ہیں حالیہ بارشوں نے جہاں بیماریوں میں انلیف کا کام دیا اور گرگر کھانے پینے کا روٹین بدلا ہے وہیں گندم کی فصل کو بھی بے انتہا فیدہ دیا ہے کسانوں کے چہرے بارش کے وجہ سے کھلے کھلے لگ رہے ہیں کہتے ہیں اس موسم میں ہلکی ہلکی بارش گندم کی فصل کے لیے وٹامن کا کام کرتی ہے سردی کے موسم کی بارش کے جہاں انسانوں کو بے اشمار فائدے ہیں وہیں اس موسم میں پالتو جانوروں کے لیے کافی مشکلات ہوتی ہیں اور کسانوں کو ماہرین کی طرف سے خاص احتیاط کا مشورہ بھی دیا جاتا ہے جس سے جانوروں کو سردی کے مذرع اثرات سے بچایا جا سکتا ہے کیامرامین مظفر علی سہر کے ساتھ عرشد علی گوری حرون آباد موسیقی